آپ کو بتا دے چلے لاہور میں پہلی بیوی نے دوسری بیوی کو قتل کر دیا شوہر کام کے سلسلے میں باہر گیا تھا اس حال سے مزید جاننے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے کرائم ریپورچر ملک مشتاک نے ملک مشتاک بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بالکل یہ علاقہ تھانا لوئر مال کا واقعہ ہے کہ دوسری بیوی نے پہلی بیوی کو قتل کر دیا چونکہ شوکت علی نامی شخص نے دو شادیاں کر رکھی تھی اور یہاں پر وہ دیکھ پکوائی کا کام کرتا ہے وہ اپنے کام کے سلسلے میں اسلام آباد بیویوں کا اپس میں انچگڑا ہوا جب انچگڑا ہوا جبکہ دوسری بیوی نازیہ نے جو ہے زینب نے نازیہ کو قتل کیا اور اتدائی تفتیش میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نازیہ کو جب قتل کیا گیا تو شیشے کے وار سے قتل کیا گیا اور اس کے بعد چونکہ موقع پر پولیس پہنچ گئی اور کافی طرح میں پولیس اور کرائم سین لوگ یہاں پر پہنچے تھے کرائم سین کے انہوں نے کرائم سین کو دیکھا اہم بات اس میں یہ ہے کہ پولیس تھانا لوئرمال نے جو ہے زینب کو موقع سے گرفتار کر لیا ہے اور نازیہ کی لاج کو جو ہے لاہور میں وہ اسپیٹل پہنچا دیا گیا ہے تاکہ پوسٹ مارٹم کے بعد بقاعدہ کاروائی شروع کی جائے چکے یہاں پر شوکت علی موجود نہیں تھا جو ان کا حضبن تھا اس لیے ان کو فون پر اطلاع دی گئی ہے زینب کے چار بچے تھے اور اس کی شادی شوکت سے پہلے ہوئی تھی جبکہ دو سال قبل شوکت نے نازیہ سے بھی شادی کی تھی چونکہ اس حوالے سے پولیس کی بڑی نفری یہاں پر موجود تھی جنہوں نے مقتولہ گلاش کو تو قبضے میں لے لیا ہے جبکہ قاتلہ کو بھی پکڑ کر جو ہے تھانا لوئرمال لے گئے ہیں اور کاروائی کا آغاز کر دیا ہے جی جی میں ایک مجھتاک بتائیے گا لڑائی کی کیا وجہ تھی جی میں خود وہاں پر گیا ہوں تو محلے داروں کا یہ کہنا ہے کہ دونوں بیویوں کا اکثر جگڑا رہتا تھا اور چونکہ یہ دونوں آپس میں سوطن تھے تو اس حوالے سے سوطنوں کی لڑائی تو ہوتی ہے تو بتایا جی جاتا ہے کہ کافی عرصے تک تو یہ محول ان کا ٹھیک رہا لیکن اب چھوٹی چھوٹی بات پر ان کا گریلور لڑائی جگڑا رہتا تھا جس کی وجہ سے رات کو زیادہ جگڑا ہونے پر جو ہے وہ ایک نے دوسری کو قبل کیا ہے اس حوالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ چونکہ تاکلا آپ گرفتار ہو گئی ہے وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے تو جلد جو ہے تاکلا سے جو ہے وہ پتا چل جائے گا کہ اصل ماجرہ ہے کیا سا جی ملک مشتاق بتائیے گا کہ لڑائی کی وجہ تو سوطن ہے آپس میں لڑتی رہتی تھی وہ قتل بھی کر دیا اس قتل میں ملویس کون کون ہے کہ اس کا کوئی انکشافات سامنے آئے ہیں جی دیکھیں مقتولہ کے چار بچے ہیں اور مقتولہ گھر میں تھی جو ابتدائی تحقیقات میں بتایا گیا ہے کہ مقتولہ کے چار بچے ہیں اور مقتولہ گھر میں تھی تو دوسرا کوئی شخص گھر میں موجود نہیں تھا کیونکہ دونوں خواتین کی ہی لڑائی ہوئی جبکہ لڑائی کے بعد اوری طور پر انہوں نے اس حد تک لڑائی پڑ گئی کہ ایک نے دوسری کو قتل کر دیا کہ ملک مشتاق بتائیے گا کہ دونوں بیووں کے جو شوخر ہیں واپس آگئے کیا انہوں نے کوئی انکشاف کیا ہے اس حوالے سے کہ پہلے بھی ملزمہ نے کوئی ایسا اٹاک کیا ہو یا پہلے بھی کوئی ایسا حملہ کیا ہو پولیس کا یہ کہنا ہے کہ شوکر کیا واپس آگیا ہے اور اسے قانونی کارکباری کے لیے درپاس بھی شوکر سے رسول کی گئی ہے تو کیا ہم نے بات کرنے کے کوشش کی لیکن پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ابھی بات نہیں ہو سکتی کیا نازیہ کی لاش جو ہے وہ میں اسپیکل سے وہ لے کر ابھی نکلے ہیں تھوڑی دیر پہلے اور ان کے کفندہ پندہ انتظامات کیے جا رہے ہیں لیکن ایک ملازم سے میری بات کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے بھی صحیح دفعہ آپس میں جو ہے ان کا جگرہ لڑائی رہتے تھے اور اس کی وجہ یہی تھی کہ جو دونوں سوتنے تھی اور آپس میں ایک ہی گھر میں رہائش پذیر تھی انتہائی شریف آدمی ہے ان کا آسپنش شوکر اور اس کی دکان بھی کوئی زیادہ دور نہیں چند قدم کے پاسلے پر باہر اس نے اپنی دکان بنائی ہوئی ہے اور سارا دن وہ دکان پر رہتا ہے اور دکان کے پچھلے سائٹ پر قریب ہی انہوں نے اپنا جو ہے وہ گھر بنایا ہوا ہے اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ کافی زیادہ پہلے بھی ایک دو دفعہ لڑائی کی آوازیں آئی ہیں اور اس طرح محلے داروں کا بھی کہنا ہے ملکہ پیسہ بتائیے گا مقتولہ کو جب قتل کیا گیا کیا وہ ملزمہ اکیلی تھی یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی ملاوث تھا اس کی پلاننگ میں قتل کرنے کے حوالے سے یا قتل کرنے کے دوران اس کے ساتھ کوئی موجود تھا کوئی کال پہ موجود تھا یہ واقعہ قرآن ساڑھے تین چار بجے کا ہے سیون نیوز کی تیم بھی وہاں پر پہنچی ساڑھے تین بجے کے قریب پولیس کا یہ کہنا ہے جب ملزمہ کو گرفتار کیا گیا اور ساتھی تار نازیہ کی لاج وہاں سے برامت کی گئی تو وہاں پر صرف وہی موجود تھی اس حوالے سے چکے انویسٹیکیشن جاری ہے کہ اس قتل میں اس نے کسی کی مدد لی ہو یا کوئی پونکال پر ہو یہ تمام پہلو جو ہیں وہ انویسٹیکیشن بینگ کے حوالے کر دیا گئے ہیں کیونکہ ایف آئی آر کے بعد انویسٹیکیشن جو ہے پراپر طور پر اس کی انکوائری کرے گی اور جو حقائق ہیں وہ سامنے لائے جائیں گے ٹھیک ہے میں نے کچھ تک بتائیے گا شوہر کو کیا ملزمہ نے کال کی تھی اس لڑائی کے متعلق کوئی بات کی ہو یا قتل کرنے کے بعد کوئی کال کی ہو کوئی اس طرح کی انکشافات یا کوئی ایسی ڈیٹیلز آپ کے پاس موجود ہیں جی بالکل کوئی کسی قسم کا شوکت کو کشور کو کوئی کال شوکت کو نہیں گئی کیونکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پولیس نے خود شوکت کو اطلاع دی ہے کہ آپ کے گھر میں ایسا واقعہ ہو گیا ہے اور آپ جلد واپس آ جائیں اور شوکت کے جو دوست ہے وہ بھی بتاتے ہیں کہ شوکت جو ہے وہ اسلام آباد گیا وہاں تک کی کام سے وہیں پڑھا اسے بزریا فون پولیس کی طرف سے وہاں پر اطلاع دی گئی کہ آپ کے گھر میں یہ واقعہ رنما ہو گیا ہے آپ کی بیوی کو آپ کی بیوی نے ہی قتل کر دیا ہے تو آپ جلدی لہور آ جائیں تو اس حوالے سے شوکت کو کسی قسم کی پہلے کوئی اطلاع نہیں تھی البتہ آپ چونکہ شوکت پہنچ چکا ہے تو جو حقائق ہیں وہ سامنے آئیں گے جی جی چھیک گے لڑائی کی وجہ کیا تھی قتل میں کون کون ملاوستہ ملک مشتاق بہت جلد ہمیں اس حوالے سے اب جیٹ کریں گے